السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے چند روز سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی باقی ممالک سے ٹریڈ سپیشلی اریبیا یمن اور یہاں تک کے روم اور ایران وغیرہ سے جو ٹریڈ کا معاملہ تھا تو اس کے اندر کچھ نقشے اور کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ انڈیا میں یا ہندوستان میں کہیں کہ کہاں کہاں پر پورٹس تھے اور کس سلیقے اور طریقے سے اس زمانے میں ٹریڈنگ ہوتی تھی اب آپ یہاں اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں یہ پوری پرشن ایمپائر ہے اور یہاں پر ایسٹرن رومن ایمپائر اوپر کی طرف ہے یہ اریبیا ہے یہاں نیچے کی طرف ان علاقوں میں یہاں پر یہ آج کل آپ سمجھ لیں یمن ہے اور یہاں پر عمان ہے تو یمن کی یہ ساحل تھے عیدن وغیرہ یہاں سے پھر یہ ٹریڈ راؤٹ سی میں چلتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے پورٹس ہیں یہاں پر انڈیا میں جہاں سے پھر مختلف چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف جاتی تھی اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف اور بھی جو علاقے ہیں وہاں پر کن کن قسم کی چیزوں کی جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی تھی یا کن چیزوں کیلئے مشہور تھے آپ یہ دیکھیں کہ سپائسس وغیرہ جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو ساؤتھ میں بہت زیادہ نظر آئیں گے اور ساؤتھ انڈیا سے بہت زیادہ ٹریڈنگ ہوتی تھی رومنس کی اور اس سلسلے سے متعلق ہمیں کچھ سکتے پہ ملے ہیں ساؤتھ انڈیا میں جس سے ہمیں اس بات کی طرف نشان نہیں ملتی ہے کہ ساؤتھ انڈیا سے سپیشلی رومنس کے ساتھ بڑے پیمانے پر ٹریڈ ہوتی اور یہ ٹریڈ کا سلسلہ جو ہے یہ قبل مسیح بی سیس کے زمانے سے چل رہا تھا اور آنے والے وقت میں پھر اس میں مختلف اور بھی لوگ شامل ہوتے رہے اور ایک بڑا زبردست زمینی ٹریڈ راؤڈ بھی اسٹیبلش ہوا سلک روٹ کے سورج میں تو وہاں پر سمندری ٹریڈ راؤڈ بھی اسٹیبلش ہوا یہ وہ رومن سکھیں ہیں جو ٹامل نادو انڈیا میں ہمیں تریافت ہوئے اسے معلوم چلتا ہے کہ یہ ٹریڈ جو ہے وہ ساؤتھ انڈیا اور رومن ایمپائر کے درمیان جاری تھا اور یہ کوئی بات ہے آپ سمجھ لیں سو عیسوی سے ایک عیسوی کے درمیانی عرصے کی یہ بات ہے تو پہلی صدی عیسوی کے یہ سکھیں اور اگر آپ دھائی سو سال قبل مسیح سے دھائی سو سال عیسوی تک آ جائیں تو ان پانس سو سال کے اس دورانیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح زمینی کے علاوہ یہ سمندری راستوں پر ٹریڈنگ ہوتی تھی کہ یہاں پر یہ رومن ایمپائر کے کچھ پورٹس ہیں یہاں سے یہ ریڈ سی سے ہوتے ہوئے یہ مزا اور یہ عدن یہ کین اور پھر اسی طرح عراق جہاں پر آج کل ہے بسرا وغیرہ کا شہر آباد ہے اس سے قریب ترین یہ پورٹ تھا یہ ٹریڈ راوٹ ہرموس سے ہوتے ہوئے جہاں یہ آج کل کراچی ہے اس زمانے میں تو کراچی اس کا نام نہیں تھا کراچی بھی بہت پرانا پورٹ ہے کراچی جو ہے وہ قبل مسیح میں اسٹیبلش ہو چکا تھا اسا پورٹ اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس نے شہر کی صورت لی لیکن یہ آبادی کے لحاظ سے ایک بہت ہی قدیم جو ہے وہ مرکز رائے تجارت کا اور پھر نیچے آپ دیکھیں گوا ہے اور کلکت ہے اور کوچن ہے تو ساؤتھ انڈیا میں جو بڑے پیمانے پر یوں ٹریڈ ہوتی تھی تو اس سے ہمیں کچھ اور اندازہ ہوتا ہے کہ اب سے دو ہزار سال پہلے بھی سمندری راستوں سے ایک ٹریڈنگ کا سلسلہ جاری تھا اور پچھلے میپ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ سپائسز کے علاوہ مختلف مقامات سے کہیں سے کپڑے آ رہے ہیں کہیں سے کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں پھر میں نے آپ سے یہ بھی بتایا کہ شند جو ہے وہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آتی تھی تو کراچی اس زمن میں جو ہے نا بڑا ہی ایک کلیدی کردار ادا کرتا تھا کراچی کا جو پورٹ ہے اسی طرح یہ چھے سو بلکہ چھٹی صدی عیسوی سے لے کر آپ آ جائیں ابھی ستر ویں صدی عیسوی تک یا اس ٹائم فریم میں بہت سارے اور راستے اسٹیبلش ہوئے جس کے اندر سمندری راستوں کے ساتھ ساتھ زمینی راستے بھی تھے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو زمینی راستے ہیں سارے اور یہ سمندری راستے ہیں تو اب یہ دیبائی جسے اب کراچی کہتے ہیں اسی کے قریب اور پھر یہ مختلف اور مقامات گوا اور منٹائی اور پھر مدراس اور یہاں تک کہ یہ کلکتہ تک بات چلی جاتی ہے پھر آگے رنگون اور یہ ایک پورا سمندری راستہ تھا جو چین تک جاتا تھا اسی طرح جو ہے یہ زمینی راستہ چین سے لے کر ہندوستان سے لے کر یہ سلطنت ایران سے لے کر پھر آگے اوپر وہ نورت تک جاتا تھا تو ایک بازابتہ بہت ہی منظم طریقے سے وہ زمانے میں ٹریڈ ہوتی تھی اور جس طرح کہ میں نے آپ کو اشیاء پچھلے دروس میں بتائی ہیں اور اگلے دروس میں بتاؤں گا کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹریڈ کوئی چھوٹی بوٹی نہیں تھی بڑی ماس سکیل کے اوپر ٹریڈ ہوتی تھی اور بہت سری مختلف انواع اقسام کی چیزوں کی ٹریڈ ہوتی تھی اور صرف یہی نہیں تھا کہ لون لونگ ٹنگ ٹریڈ ہو رہے ہیں لونگ ٹنگز بھی ٹریڈ ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے جیسا سندھی مرغی مثال کے طور پر اس پر بھی بات کریں گے اور علاوہ عظیم جو ہے قبائل بھی کچھ عرب میں آکے آباد ہو گئے اور پھر مکس ہوا پھر عرب کی کچھ قبائل آکے ساؤنٹ انڈیا میں بھی آباد ہوئے وہاں پر مکسنگ ہوئی تو یہ ایک بڑا طویل سلسلہ جو ہے وہ اس زمن میں کل رہا تھا